ایمان والو کی اللہ قرآن میں یعنی شانی ردل آلو وعباد الرحمن الذین یمشون على الارض اولا و اذا خاتبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یمیتون لربیہ سجد و قیاما یا ایمان والو کی نشانی ہے درمیان مل جل جانو فرمانے والذین یقولون ربنا حبلنا من ازوادنا و ذریاتینا قرآنی و جعلنا بالمتقین ایماما ایمان والو کی نشانی ہے نمازیں بھی پڑے گا ربو بھی کرے گا سجدے بھی کرے گا احمد ہو کی میں فل سے زلام کرتا ہوا گزر جائے گا ایمان والو کی نشانی ہے چہرہ دیکھو خدا یاد آئے گا اس کے کبتان کو دیکھو آمنہ قلال سوڑا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے گا لیکن اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بھی وہ مالی کے قیدان کے دربار میں ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا کہ الہی میری گھر والی کو میری بچوں کو یاد آن میرے بیٹیوں بیٹیوں کو اللہ میرے آنکھوں کا نور بنا دے میرے دل کا شروع بنا دے اب یہ دعا کون کرے گا وہ جو گھڑی کھا رہا ہے خواہدار خواہدنی آنی چاہیے چھوٹے ہوں گا چھوٹے لے آگے رکھ بیپر دیکھا نکلے لے کبرا سوار نکلے لے کبرا سوار ناشتہ تمہارا نبی کا چھتنا بچوں کو جروع کر دیا سیل نہ ہوئی نراز کے بیمی سے جروع ہو گئی جب اولاد اور باپ کے پیار کا یہ میاد گھٹیا ہوگا تو کیا یہ جنازے کو کندہ دے کی کبرے میں مسائن ہے تم تو دیندار لوگ تھے تم تو تقوے والے لوگ تھے تم تو نسبتوں والے لوگ تھے نراز نہ ہونے بھائیو تم تو بڑے متقی لوگ تھے بڑا بڑا کرو بار بڑی بڑی دکانوں کو بڑی بڑی چیلوں کو نماز کے وقت چھوڑ کر جلے جاتے ہو مطلب میں کیا کیا تمہارے تقوی مال کمانے کی ہم اس کی نہیں بڑی دکانوں کو دو 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 بجے تین دن میں تمہیں کھولک بیٹھ ہوئے ہو آج آج ہمی گرے میں تو بلہ جھاڑ کے کھڑا ہو گیا میرے پیر میرے اوپر کسی کا حق کوئی نہیں میں نے سختہ قضاء کر دیا آج ہم کیا جانو میں نے تو لے نہیں رہی میں نے دینا کسی کا نہیں کمرے کے کونے سے بیٹی کیا آگیا بیٹے کیا آگیا اب با جانے تو قیامت سے نہیں پتہ لگے گا آپ نے دینا کوئی نہیں کھانے تیرے لیے پگایا کرتی تھی سکری قلبی کی پرواز یہ بغیر کپڑے تیرے لیے دویا کرتی تھی تیری ناہر وہ عراق کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا تیری نسل کی لیے میں نے اپنے پیٹ پڑھوا دیئے اپنے جسد کا جوٹ جوٹ بڑھوا دیئے لیکن میں ساری جنگی جنگی پچھار سال جمکہ میں گزارے اللہ کی عزت کی قسم اللہ میں ترس دی رہی ایک مرکبی اس نے میری طرح مسکرہ کے لیے دیکھا ہے کیا یہ اچھا ہوتا اثر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز تک اپنے گھر میں تسریم لے کے آتے اچھی طرح بنو کر کے اللہ جللہ شانوں کے گھر میں نماز کا سجدہ کر کے آتے بیٹیاں ساتھ بیٹھتی بیٹھے ساتھ بیٹھتے گھر والی ساتھ بیٹھتی آپ اس کے اندر ہوتا دن تنہیں کیسا گزارا اللہ کی عزت کی قسم کوئی کسی کے ساتھ نے کھائے جا نہ ندے کی نظر لگ جائے گی لیکن مہباب کی نگاہوں میں بیٹھتے کھاتا اللہ مکبر ان کے دل سے دعا نگل کی کھانے والا مہباب کی قسم اگر کبھل قادری زیرانی بن جاتا جب تم نے لوگوں کو معذرت کے ساتھ نراتا ہوئی ہو میں نے بہت آپ لوگوں کو عزت والا سمٹوڑا کی عزت والے ہو لیکن مزار کی حالت دیکھ کر میرے عزیزو پھر میرا دل تبار گل پھانے لگتا ہے اگر میرے عزیزو تم دو دو نمبر لوگوں کو کھلا سے وہ بتاؤ تمہاری اولاد تمہاری اولاد کو ہدار کون کھلاے گا وہ بھی تو کسی نے نشیریڈی پہ گھڑی ہو کے آ دے گی نا بھائی کرسیوں کا انتظام تمہارے پاس ہے بیٹھنے کا انتظام تمہارے پاس ہے ملی ملی کالی چھٹوی کا انتظام تمہارے پاس ہے رہتے کا انتظام تمہارے پاس ہے لسٹی کا انتظام تمہارے پاس ہے بدنصیبی کی بات ہے نئی انتظام تو آپ دونے کا انتظام تمہارے پاس کوئی نہیں بیس بیس ہزار روپیہ ایک سیٹھ چار جار پرسیاں آئے رب اکبر کی قسم کتنی بدنصیبی کی بات ہے پچاس روپے کا دسترخان سنت چھمچ کے میرے پر بھی سانے کے لیے تیار کوئی نہیں میرے بابو جی یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزیں اللہ کے خزانوں صدق کے لئے کو کھیم لیتی ہیں اگر میرے عزیزوں دکان کے اور دیوانوں پر لکھ کر سکتا ہے سفائی کا خیال کا رمائیہ بھی لکھ سکتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہا کر بید بھی ہو جائے گی بید بھی ہو جائے گی جتنا بڑا تو نے لکھا ہوا ہے بید بھی ہو جائے گی جو تو نے لکھا ہوا ہے اللہ ہوا پڑ میرے عزیزوں مدینہ ہوتل مکہ ہوتل مدینہ نانسا میرے عزیزوں کیا یہ جیپنے یہ کاغذ لوگوں کے پیروں بھی رولتے ہیں لوگوں کو نسے نانسا کر کر میں سینی سے پھیک کر جاتے ہیں مجھے لگتا ہے تجھے حج عمرے کا سواب ہو رہا ہے دنیا کمانے کی خاطر تم نے آمنہ کے لئے اتنا مطارب کر آیا مکہ نان ساکھا اور مدینہ جنے والے میرے عویدوں اگر تم چاہو اپنے بچوں کو ڈاکڈر بناؤ اپنے بچوں کو وقیل بناؤ اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ بری سکول وقالی جنی ورستی کے حوال لے کرو اگر جاتیوں کے امارا بچہ انسان بنے تو خدا کی قسم مدرس کے حوال لے کرو ڈاکٹری بھی ضرورت ہے مقالب بھی ضرورت ہے جج بننا بھی چاہیے سائیدان بننا بھی چاہیے لیکن انسان ہاری جینوں کے باؤدور انسان بھی بننا چاہیے اور میرے کرو ان بڑے بڑے او دوانوں میں تمہیں کئی بھی کھاؤں گا جنے بات کرنے کا صلیق نہیں آتا ہے تیز سال کا ڈاکٹر بناؤا ہے ستر سال کا بڑن پراکٹ بڑن پراکٹ ایسا بردات اللہ کی قسم یہودیں آنے جانے والی چیز ہے ایک موت کا جھٹکہ لگے گا یہودو والی فائل کا پتہ ہی نہیں لگے گا پھر اس کے کام ہرے کے چلے گئے مالکی قدر کرنے والا او خدا ہے او خدا کے واسطے انسانیم کی قدر کرنا سیکھو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے نظارے کر کے فرمایا نہیں تھا اے بیت اللہ عزت عظمت میں جنے میں کمی کوئی نہیں لیکن جو مسلمان کا تعلق میرے ساتھ ہو گیا اور اس کی نیس وقت میں کے ساتھ میرے ساتھ ہو گئی اس کی عزت عزت سے زیادہ ہے مسجدوں کا اعترام ہے میرے امینوں کوئی جتی پائن کے آگیا دیمار ساڑھے ساڑھے کریں گے پھر پانی کا کولر بڑھنے مات کے آگیا انتاک بچہ آگیا زورے کے زارے موتاکی بھی دیوالے ہو جائیں گے اور انہوں کو مسجد کے طرح میں انسانیت کے طرح ہمیں ستم ہو گیا ہے حضرت امام شاہدی رحمت اللہ نے ایک حجاب کی دکان پر گئے امام کوئی رئی سزا کا بیٹھا بال کٹوانا تھا امام شاہدی رحمت اللہ نے کہتن کے اوپر میرا بھی تو پیمت والا کرتا تھا اور اس نے یوں دیر کے انکشن چدا کے کہا عبیروں کی نظر نے غریبوں کا کیا آقام ہے اللہ والے نظر سے نظر دیکھ گزر رکھنے والے تھے فرمایا میان میں سبر لاکھ ترے سے بال نہیں کٹواؤں گا انہیں مجھے حقارت کی نیت نیت سے اس لیے دیکھا میرے کپڑوں کے پیمت لگا ہوا اور اس لیے میرے پیار کی نیت سے دیکھا کہ اس کی جیز میں پیسہ نظر آرہا اللہ کی قبری آئی کی قسم ہے اس جیسے اسے ساری کائنان بردے ہیں جو اس پیمت والے پرتے کے اندر انسان ہیں ان جیسے اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں موسیقا